اسلام علیکم گائز آئلینڈ کے خلاف پاکستان کی پہلی شکست پہ پی سی بی چیئرمین موسن نکوی آئلینڈ پہنچ چکے ہیں جس میں اس نے پاکستان ٹیم کے کوچ ازر محمود سے ملاقات کی ہے اور بابر آزم سے بھی ملاقات کی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ٹیم سے بھی ملاقات کریں گے ملنے کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین پی سی بی موسن نکوی بہت ہی گسے میں نظر آئے اور گسہ بنتا بھی ہے کیونکہ آپ اگر ہار جاؤ گے اپنی ہار کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہو اور دوسرا گسے کا قارن یہ بنتا بھی ہے کہ اتنی گری ہوئی ٹیم کے خلاف اگر آپ ہار جاتے ہو تو آپ کی ورلڈ کپ میں کیا تیاری آئیں کیا یہ تیاری ہے ہماری ورلڈ کپ کی کیا ہم اس طرح سے انڈیا کے خلاف کھیلیں گے اور ورلڈ کپ میں تو اگر ہم انڈیا سے ہار گئے اگر ہم ہار وہ تو لگ رہا ہے ہار ہی جائیں گے اگر انڈیا سے ہم نے ہار دیا ہم آئلینڈ سے بھی ہار گئے تو ہمارا تو نوک آؤٹ سٹیج میں جانا ہی مشکل ہو جائے گا ہم وہیں سے بار ہو جائیں گے ہار کے بعد پاکستانی ایکس کرکٹر بہت ہی ناراض اور گسے کا اظہار کر رہے ہیں اور عوام کیپٹنسی پہ سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ کیسی کیپٹنسی کی جا رہی ہے شداب سے چار آور کیوک کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سائم عیوب ہیں جو کہ پی ایس ایل میں اچھی بولنگ کرواتے آئے ہیں اور آپ کی کیپٹنسی کے اندر ہی آپ نے اسے بولنگ کروائی ہے اور وہ اٹیکنگ بولنگ بھی کروائی ہے آپ نے اسے اور کامیابی بھی حاصل کی ہے آپ نے پی ایس ایل میں اگر سائم عیوب سے بولنگ کروائی ہے تو آپ انٹرنیشنل میں سائم عیوب سے کیوں بولنگ نہیں کروارے ہیں اور افتقار احمد نے جو کہ پی ایس ایل میں بہت ہی اچھی وکٹ لے کے دیئے ہیں آپ اس کو بالنگ کیوں نہیں دے رہے وہ صرف شاداب خان سے ہی کیوں بالنگ کروائی جاری ہے وہ اس لیے کروائی جاری ہے تاکہ شاداب خان کچھ وکٹس لے لے اور کامیاب ہو جائے اور ورلڈ کپ میں جگہ پکی کرے